بگ باؤس سیزن سیونٹین کے سیٹ کے اوپر ایسی کیا باتیں ہوئی ہیں جس کو لے کہ سلمان خان کو بیچ میں آنا پڑا اور بیچ بچاؤ کرنا پڑا اور منارہ چوپڑا نے کیوں رونا دونا سیٹ کے اوپر ڈالا ہوا تھا چلیں آپ کو پوری سٹوری بتاتے ہیں کیا منارہ چوپڑا واقعی اپنی فیملی کا میس یوز کر رہی ہیں بگ باؤس سیزن سیونٹین کے سیٹ پر اور ان کی فیملی کو بیچ میں لے گئے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی منارہ چوپرا کی طرف سے ڈسکشن نہیں کی گئی اپنی فیملی کو لے گئے نہ ہی انہوں نے اپنے سیٹ کے اوپر پریانکہ چوپرا اور نہ ہی پریانتی چوپرا کا کوئی ڈسکشن کی ہے جس کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ منارہ چوپرا اپنی فیملی کے ساتھ کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے اور انہوں نے نہیں کوئی ذکر کی اپنی فیملی کو لے گئے لیکن جب ابیشو کمار نے ان کی فیملی کو بیچ میں لے گئے تو سلمان خان نے ایک بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹ دی ان کو یہ کہا کہ اگر آپ بگ باس کے سیٹ کے اوپر نہ ہوتے اور آپ باہر اس طرح کی باتیں کرتے تو آپ کو لوگ شدید قسم کم مارتے اور آپ کو جوتوں سے آپ کا سواگت کرتے اگر آپ منارہ کے فینس ہیں اور سلمان خان کی سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے اور ایک لائک بٹن تو ضرور بنتا ہے